السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکون کے بٹن کو دباؤ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرہ سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جلال جلالہو کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے صدقہ توصل سے خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو دوستانے محترم اکثر اوقات کئی چند دوست جو ہے وہ گردے کی پتھری کے وجہ سے پریشان دیتے ہیں کہ گردے کے اندر پتھری ہے ڈاکٹر نے اپریشن بتا دیا ہے اب اپریشن کرواتے ہیں تو کسی کے پاس تو اپریشن کروانے کی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں ہوتی یعنی پیسے اتنے پاس موجود نہیں ہوتے اور کئی دوست جو ہے وہ پیسے ہونے کے باوجود اپریشن کروانے سے ڈڑتے ہیں تو ان دوستوں کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں اگر اس کے گردے کے اندر پتھری ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا وہ عمل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بوتل جو ہے وہ پانی کی بھر کر اپنے پاس رکھ لینی ہے ڈیل لیٹر کی بودل پانی کی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور ایک مرتبہ اس پر جو ہے وہ سورہ یونس پڑھ کر اور اگر کوئی دوست یہ کہے کہ جناب سورہ یونس ہم تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا اتنا ٹیم نہیں ہوتا ہم خود سورہ یونس نہیں پڑھ سکتے تو دوستو اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کر جو ہے سورہ یونس ایک مرتبہ پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر جو ہے وہ پانی کے اوپر دم کر کے صبح نہار مو جو ہے اس میں سے تقریباً دو گلاس جو ہے وہ پانی آپ نے پینا ہے نہار مو اور اس کے بعد سارا دن جو ہے ایسے ہی اسی دم کیے ہوئے پانی کو پینا ہے اگر پانی پینے کی عادت زیادہ ہے تو جتنا پانی بات میں نکالا رہے یعنی شام تک جو ہے وہ آپ نے پانی پینا ہے اور وہ شام کو وہ پانی ختم کر کے دوسرے دن صبح پھر جو ہے وہ سورہ یونس شریف تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کر کے صبح اسی طرح جس طرح پچھلا دن گزارا ہے ایسے ہی انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر گردے کی پتھری جو ہے تو نکل جائے گی اور انشاءاللہ پتا تک نہیں چلے گا اپریشن سے بھی جان بات جائے گی گوراٹ سے بھی اور زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سکون ہی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی وارے زندگی عطا فرمائے تمام دوستوں کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے